السلام علیکم guys welcome back to my channel بشرا احمد تو جناب آج کی ویڈی ہے little bit vlog style آج میں اپنی morning routine آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میری morning routine اصل میں start ہو رہی ہے ناشتے کے بعد کیونکہ ہم صبح ہوتے ہیں اور نیچے ہوتے پورشن میں جا کے ناشتہ کرتے ہیں نیچے ہوتے پورشن کے سارے کام حتم کر کے جب میں واپس آتی ہوں تو میری room کی حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد میں سب سے بہل اپنا room صاف کرتی ہوں یہ تھوڑا سا representable order میرے یہاں پر اوپر رہنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے میں اپنا bed بناتی ہوں تاکہ bed بن جاتا نہ تو پھر پورا کمرہ بھی صاف ہوئی جاتا تو جی سب سے پہلے میں اپنا bed بنانے لگی ہوں تو یہ bed بناتے بناتے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ guys please subscribe my channel آپ لوگ کی بڑی میربانی ہے دیکھیں اگر آپ لوگ subscribe نہیں کریں گے تو پھر میرے جو channel ہے یہ آگے کیسے بڑھے گا آپ لوگ کے لائک کی شیئر کی میرے چینل کو بہت ضرورت ہے ابھی میرے نیا نیا چینل ہے اس کی گروت ہوگی تو ہی آپ لوگوں کو میں آگے اپنی اچھے اچھی ویڈیوز بنا کر دکھا سکوں گے تو guys please subscribe my channel like my videos share my videos اور ان بھی اچھے اچھے کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ آپ لوگ کے سارے کمنٹس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کیا کروں گی تو جناب آپ made up bed جو ہے وہ تقریباً بن چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے final look میرے bed کی بننے کے بعد جب اچھی طرح bed بن جاتا تو بڑا سکون سا لگتا ہے مجھے آدھا کمرہ سے ویسی صاف لگنے لگ جاتا ہے تو bed کو صاف کرنے کے بعد یہ ہے میں ایک mat ہے جو اپنے bed پر ضرور پچھاتی ہوں تاکہ اگر ہانیا کچھ کر دے کسی بھی قسم کی کاروائی تو وہ میرا bed اسے محفوظ رہ سکے تو یہ میں نے اپنے bed صاف کر کے اس پر mat بچھاتی ہے اور ہانیا کو وہ پتہ ہے کہ اس نے اس bed پر ہی لیٹنا ہے تو وہ بھی آرام سے بٹ پہ لیٹ گئی ہے اس کے بعد باریاتی ہانیا کو تیار کرنے گی تو یہ کپڑیں ہیں جو آج ہانیا پہنے گی یہ کوٹن کا فروک ہے یہ پینز ہیں اور ساکس یہ آج ہانیا پہنے گی تو اب میں فرا فرا سے ہانیا کو کر دوں گی تیار تاکہ ہانیا بھی اچھے طرح سے تیار جائے اب ناشتہ کر چکے ہانیا بھی فری کہ آج میں نے ہانیا کو ناشتے میں چیز آملیٹ نہ دیا تھا وہ اس نے ماشاءاللہ آرام سے کھا لیا تو اب میں اس کو تیار کرنے ہوں یہ بڑی چڑچڑی ہو رہی تھی لیکن میڈل کلاس کے میں جتنا ہی بچوں کو جانتی ہونا یقین کیلئے وہ چڑچڑیں ہیں سب کونٹینٹ میں پتہ نہیں ہے چکرہ کیا ہمارے بچے میڈل کلاس سوسائٹی کے زورتار چڑچڑیں ہوتے ہیں شاید ان میں کوئی نہ کوئی نیوٹرینٹس کی کمیں ہوتے ہیں تو لیکن اللہ کا شکر رہا ہانیاں بہت سے بچوں سے بہتر ہے اور اتنا بھی تنگ نہیں کرتی تو اب میں اس کو تیار کر چکی ہوں میں اس کو پیاری سی پرنس لگا کے اچھا سا تیار کر دوں گے تاکہ یہ بھی اچھا سی گوڈ گر لگے تو اس کو تیار کرنے کے بعد میں کروں گے اپنا اکلا کام اور وہ ہے صفائی کیونکہ میں اصل میں تو صفائی کرتی لیکن درمیان درمیان میں دوسرا کام بھی آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں تو یہ بھی میری مارننگ روٹین کا حصہ ہی ہے تو یہاں دیکھئے ہانیاں بچے طریقے سے تیار ہو چکی ہے تو اب میں کریں ہوں اپنا دوسرا کام تو دیکھیں کافی ٹیبل as usual پھر سے میسے ہو چکے کہ ہانیاں کے بکس ہوتی ہیں وہ ادھر آتی ہے جب انہیں پڑھتی ہیں ان کے ساتھ کھیلتی ہیں اب لوگ ہرانوں تو ہوں کہ میں ہانیاں کو ٹوائز نہیں دیتی ہانیاں کے ٹوائز بھی ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بھی ریویو دوں گی ہانیاں کے ٹوائز کا لیکن زیادہ تر ساتھ کھیلے اور بکس ہی پڑھیں تو اس کے ساتھ بھی کھیلتی ہیں میں اس کو کبھی پریشریز نہیں کرتی کہ آپ یہ کرو یہ نہیں کرو جو اس کا دل کرتا ہے وہ وہ ہی کرتی ہے تو اچھے ترکی سے بکس کو میں صاف کر کر رکھتی ہوں تاکہ یہ گندی نہ ہو جائیں تو یہ پڑی پڑی ہی گندی ہو جائیں گی ہانیاں کیونکہ آپ کو بتایا بچے ہیں کھاتے پیتے بھی بک پڑھنے لگ جاتا ہے کھیلتے ہوئے بھی تو گندے ہاتھ لگی جاتے ہیں تو اس طرح میں صاف کر کر دیکھتا ہوں تو بکس بھی سافی رہتی ہیں اس کے بعد میں اپنے یہ صافے کے پیلوز بگر اب ٹھیک کروں گی دیکھیں کتنے گندے ہو رہے ہیں تاکہ یہ روم سے ہوئے ریپریزینٹیبل ہی تب لگتا ہے جب اس کی ساری چیزیں ان کی جگہوں پر موجود ہوتی ہیں جب چیز جگہوں پر ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ساتھ رہتے ہیں ساتھا کچھ اٹھانے کے بعد گھراب میں کروں گی لیکن اس سے پہلے میں جھاڑ دے دیتی ہوں تاکہ گھنٹ جو تھوڑا بورت ہوتا ہے آپ کو پتہ آئی جاتا ہے اس کے بعد ہم نکلے ہیں بزار میں اور میرے ساس اور ہانیہ ہم تینوں بزار گئے تھے ہانیہ کا اصل میں بیگ لینے کے لئے لیکن بیگ اصل میں مجھے ملے ہی نہیں اس شوق پر میں نے ایک بیگ پسند بھی کہتا ہے لیکن اس میں ایک فالٹ آ گیا پر میں نے نہیں لیا اور ایک اور شوق پر بھی ہم گئتے ہیں وہ وزنی بہت تھا میں آنے کے لئے وزنی بہت نہیں لے سکتا اس لئے وہ اتنا وزن نہیں ٹھا سکتا تو وہاں سے جب ہم واپس آئے تو ہانیہ صاحبہ کیچڑ میں گھڑکیں آئی تھی اور یہ ہزنی کنڈیشن تھی پھر میں نے یہ جو میٹری ایک بک نوٹ بک ٹائپ اور ایک پین گلیٹری سا گولڈن کلر کا یہ میں نے اسے سٹرابریز کھانے کے لئے دیں تاکہ وہ سونے سے پہلے تھوڑا بہت کچھ سناکس لے لے کیونکہ اب اس کی سونے کی باتیں تو یہ تھی میری مورننگ روٹین پلیز سبسکرائب میرے چینل تھینکیو سو مچ فور وچنگ پلیز لائک این شیئر تھینکیو سو مچ گائز تھینکیو والا پیس